بہترین مال بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبروں کی حفاظت کرے اور بہترین اقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو نیک بننا چاہتے ہو تو اقل مند بنو اقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا متعالیہ کرو اور خوف خدا کرو کیونکہ خدا کا خوف ہی اقل مندی کی بنیاد ہے ماتھی کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رکم ہوتی ہے صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھون دیتا ہے ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں اقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر مو سے بات نکالتا ہے اقل مند وہ ہے جو خید اور شر میں تمیز کرے اور حقیقت میں اقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو گرائیوں میں تمیز کرے تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو گرائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے محبت سب سے کرو اعتبار چند ساتھیوں پر کرو اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو اقل مند وہ ہے جو اللہ آ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہیں اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا دل کی صفائی چاہتے ہو تو آپ کو دنیا سے بند کر لو قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے ہیں خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کریں بے شک سب سے آلہ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالیں اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو سب سے بڑا ناشکرہ وہ ہے جو کسی مصیبت سے اچھٹکارہ پائے پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کریں اور نہ ہی شکر ادا کریں جو بندہ اپنی زبان پر کابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر کابو پا لیتا ہے خودگرزی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریخ ترین لمحوں میں بھی امید کی قرآن نظر آتی ہے جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے صبر کا انداز الگ ہوتا ہے آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے حالات کو اللہ کے سپردھی رکھنا چاہیے دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہگار کے آسووں کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے اللہ اسے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے اے دوست ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہیں عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے جو اکل مند ہے وہ اپنی اکلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں لیکن بے وکوف لوگ دنیا کے کاموں میں اکل کا استعمال کرتے ہیں زندگی کو آمانت سے گزار دو کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہیں باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے بہت ہی مختصر کہانی ہے زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے اروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج تب ہی تو سوکتی جاتی ہے محبت کی جھیلے دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے کچھ لوگ شیشے کی ماند ہوتے ہیں جو سامنے آیا اسی کی ہو گئے جب دل آجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں آجزی نظر آنے لگتی ہے دنیا سے مو موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور اپنے آج پر توجہ دیجئے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عامل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑھنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں نور ایسے ہی نہیں مل جاتا تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں باتیں لوگوں کے معاملات میں وہ داخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہیں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہیں سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بینہ دستک آپ کدھر پر آئے گی لوٹ آؤ کے منتظر ہے نگاہ اس سے پہلے کے لوحے قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے اس سے پہلے کے شام ہو جائے جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا اس کی نعمتوں کو بڑا دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہر چیز کو قبول کرو راضی رہو لبو پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو یہ مسیبت کو بڑا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لئے اترا یا اندہ اترے گا حکمت سے خالی نہیں یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کیا تجھے اپنی آقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی کہاں گئی تیری بسارت تو دیکھتا کیوں نہیں فکر میں لگ جا فکر پیدا کر اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا یقیناً اس نے سکون حاصل کیا مشکلوں سے نہ گھبراؤ یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مسیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے اس کی نظر ہر بندے پر ہے مجھ پر اور تجھ پر وہ دیکھ لے گا کہ تُو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلہ مچانا شروع کیا یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مسیبتوں کو دو گناہ کر لیا آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا اور جنہوں نے صبر کیا آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا بہت بہترین ہے یہ کوشش یہ عمل جو وہ بجا لائے یقیناً انہوں نے اپنے رب کو رازی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے ثابت اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کے اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو کیا ہو گیا ہے تمہاری اکھلوں کو وہ سوچتی کیوں نہیں اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے دیکھو ابھی بھی وقت ہے اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو رازی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا وہ جہاں رہے جس کام میں مشکول رہے اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا اپنی روحوں کے ساتھ دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرمائی یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہیں اور دی جا رہی ہے غور و فکر میں لگ جاؤ اس محلت کے وقت کو غنیمت سمجھو اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی آتا فرماتا ہے یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے ایک اکل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے محبت کے جذبوں سے خالی اور آری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور سار نکالتے ہوئے ملے گا یادے سال گزرنے کے ساتھ دھنلا سکتی ہیں لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں آپ کے پاس تین راستے ہیں راستہ ڈھونڈیے راستہ بتائیے یا پھر خود راستہ بن جائیں بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے بہادر مر جاتے ہیں ذہین پاگل ہو جاتے ہیں اور زندگی خوش بے وکوفوں سے بھری ہوتی ہے بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو ورنہ ہر بات ہواوں کے حوالے کر دو زرف والوں کے دنیا الگ ہے دشمنی بھی ہوگی تو میعار ہوگا خضام پتوں کے مرجانے کے بعد درخت کا سب اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے آسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے یہ کیسا وقت ہے یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے میں آدم ذات میرے کئی روپ میں سوچ کا ولی میں دل کا کافر پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے لوگ سہراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دیں اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائیں صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے آپ نے فرمایا تم یہ مجھ سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو یہی تقوی ہے حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں مسکراہت ایک دعا ہے لیا کیجئے اور دیا کیجئے کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں درد کم ہو جاتا ہے ہماری سن لی جاتی ہیں سکون دے دیا جاتا ہے رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر بس جب وہ اللہ ہچا ہے جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے آپ اس کا اتفاق کچھے گھروں کو کلو سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے یا اللہ اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال اگر دور ہے تو اسے قریب فرما اگر قریب ہے تو آسان فرما اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے اللہ عزوجل کے سامنے سربت سجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے وہ قریب ہمیں ویسے ہی آتا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے یا رب ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لیں تو اسے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرہ راستہ ہے وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائک ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے این مطابق ہوگا انسان بھی عجیب ہے دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے ہر چیز کے وجود کا رب وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے سر جھکانا انتظار کرنا مان لینا مان رکھنا یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانہ بانہ اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اضحال کریں گے لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں اس لیے اپنا خیال رکھیں کوئی شکوہ نہیں کسی سے اگر ہو بھی تو کیا حاصل اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خوشکی میں راستے نہیں بنا سکتا اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو بے شک لمحے سخت ہیں زندگی تنگ ہیں تحمتوں کا امبار ہیں زندگی دشوار ہیں لیکن تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تم اپنے پروردگار کو آجزی کے ساتھ چھپکے چھپکے پکارا کرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تعریف اس اللہ آقین جس نے مجھ سے وہ شرط دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا تم بکھرے پڑے ہو اپنی ذات کو سمیٹو دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے سوچا کرو مسیبت اگر ہستی جگہ دے تو وہ مسیبت نہیں توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو بے یقینی گناہ ہے اس سے بچ کر رہو گناہگار پر توبہ فرض ہے خود کو ختم کر لینا نہیں یا اللہ نہ ہم کسی کو تکلیف دیں نہ ہمیں تکلیف دی جائیں خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے اپنا دین خود سیکھو اسے محض وراست میں مت لو غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو دیوال خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرہ نہ دے وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے جو اکل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے کبھی کبھی آلہ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو جو آپ کو اندھیرہ سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑ کر آ جاؤ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شائر تب ہی تو یہ ہمدردی کی تھکی بھی دیتا ہے اور گلہ بھی گھوٹ سکتا ہے الویدہ کے الفاظ تلخ ہے موت تلخ ہے محبت تلخ ہے ہر چیز جو انسان کو انسان سے چُرالے تلخ ہی ہے سب کچھ عارضی ہیں جذبات خیالات منظر لوگ اور دنیا یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں اور وہ بھی مسلسل جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملیں لیکن جو غم لوگوں کو ملیں وہ بھی تو آپ کو نہیں ملیں ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا عجر ملے گا اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں سیاہ کاریاں برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایدھن بنتے ہیں جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے مشکل میں فسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہیں اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناو اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو اللہ سے ڈرنے والے نیت کی کھوٹے نہیں ہوتے زبان الفاظ کہتی ہیں لہجہ سچ بتاتا ہے غصہ ان کپڑوں کو پھار دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اچھے اور مصبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے کچھ باتوں سے لاعلمی ہی بہتر ہوتی ہیں کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریاں میں اتر جاتے ہیں سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی جرت اٹھیں دروازہ کھولا باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا کچھ دروازے مکمل کی جانے ضروری ہوتے ہیں بغیر یہ ذکر کیئے کہ ان کے پیچھے کون تھا اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا جب آپ کو اپنی ذات کی انقدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی عالم کا امتحان اس کے علم کی کسرت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بشتا ہے مکان پکا ہو یا کچھا زندگی گزر جائے گی لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اچھے وقت میں غرور سے بجنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا اکلبندی کی نشانی ہے غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونک چھین لیتا ہے جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے وہ بے مقصد نہیں تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آئی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے شکایت چھوڑ دینا گلا نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے جسم سو بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی مشکل کام موت سے بچنا نہیں بلکہ برائی سے بچنا ہے کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے محبت انسان کو محبوب کے سیوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آسووں تک لے گئے وہ کامیاب ہو گئے آسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خوشک ہوتے ہیں اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کی خاطر توازے کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکرو فریب سے سلامت رہو عارف اور صادق وہیں ہیں جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھیں جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے ایک بیچ سے اس کی ساری کیاری بھڑ جاتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے دور جانے سے نفرتوں کی گراہ پتر جاتی ہیں محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہیں آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں صاحبِ دعا صاحبِ محبت ہوتا ہے اسی کی دعا قبول بھی ہے جو انسانوں جانوروں پرندوں غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے محبت نہ ہو تو دعا محس تکلف ہے شایستگی صرف میس پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گراتے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں محبت تو یوسف ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والی برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی رازِ خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گراہ لگی ہو مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہو موسیقا 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 موسیقا